بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ہماری جائے کے بلکل خیالیت سے ہوں گے میں اپنے چینل کے بارے میں آپ کو بتاتی چاہتی ہوں مجھوازمہ بتانا چاہتی ہوں کچھ جرنل باتیں جو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ اپنے ذہن اچھے طریقے سے بٹھا لیں ذہن نشین کر لیں ایسا ہے کہ میں نے یہ کام شروع کیا یہ کام تو میں پہلے چھوٹے لحظ پر کر رہی ہوں لیکن میں نے یہ سوچا کہ جب میں کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہوں تو کیوں نہ میں زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا ہوں اور اس کے لئے میری یہ کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ میں کسی کے کام آنے کی کوشش کروں پوری کوشش کرنے مانداری سے پہلی بات تو یہ کہ کچھ باتیں جو آپ نے ذہن میں بٹھانی ہیں ذہن نشین کرنی ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ کام میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نہیں کر رہی ہوں میں کسی سے پیسے ڈیمانڈ نہیں کرتی نہ کوئی اور چیز ڈیمانڈ کرتی ہوں اگر آپ لوگوں سے میرے نام پہ یا میرے چینل کے نام پہ کوئی کچھ مانگتا ہے ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ نے اس کا یقین نہیں کر رہا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا اپنا ہوگا ہے آج کل دوسری بات یہ کہ ہمیشہ یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگ کو اچھے سے اچھے بہترین سے بہترین رشتے بتاؤں تو اس کے لئے اگر آپ کو کرنا ہی ہوگا اگر آپ کو رشتہ سمجھنے میں آتا ہے تو ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو ایمیل ایڈریس surprising بتاؤں دیا کر پھ ہوں گی اگر اس رشتے Au اگر وہ اکرینے scale اپنا ایمیل ایڈریس دے دیں گی آپ نے یہ کرنا ہوں گا کہ اپنا نام اپنی ڈیوگیشن اور آپ کیا کرتے ہیں کہاںBU suspense صورت کی اپنے یہ ایمیل کرنا ہوگا تو اس میں آپ پہلے سٹیپ میں اپنا فان نمبر کا تن نہیں بیجنا کیونکہ فان نمبر ایسی ہوتی یا بندے کی اہود ہو جاتے ہیں تو آپ نے صرف وہ چیزیں چیزیں کچھ ہی گئی ہیں صرف کہیں گئی ہیں آپ کو تل دیئی ہیں آپ نے صرف ہوگی ہے کیونکہ جو رشتہ میں آپ کو بتاؤں گی ان کو اگر آپ سمجھ میں آ جاتے ہیں تو ان کے اقارڈنگی ٹھٹ لگتے ہیں تو وہ آپ سے خود کارٹیک کر لیں گے اور دوسری بات یہ کہ یہ دو باتیں تو بہت ضروری ہوگی دیسری بات کہ جو بھی رشتہ آپ کو سمجھ میں آئے اگر کوئی رشتہ آپ سے کانٹیک کرتے ہیں رشتے والے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ فون کر کے ان کی ہر بات پر یقین نہیں کرنا چیک ہے کیونکہ میں تو آپ اسے فیک رشتہ بتا سکتی ہوں لیکن ان کی اثریت کیا ہے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو نہیں بتا سکتی تو آپ نے اس رشتے کے بارے میں اچھی چان بین کرنی ہے اچھے طریقے سے پتہ کروانا ہے اس کے بارے میں اور پھر اگلا سٹیپ میں ایک سٹیپ بنینا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ نے چینل میں میں بٹھانی ہے اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی جو اچھا رشتہ ہوگا وہ آپ لوگ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور آپ آسانی اس کو دیکھ سکیں ٹھیک ہے اچھا جی تو آئیے آج سٹارٹ کرتے ہیں جو آج میرے پاس رشتہ ہے یہ بہن بہت پرشان ہے اس کے بار بہت پرشان ہے اس بہن کا نام آرچ خان ہے اور اس کا تعلق کراچی سے ہے اور یہ ہوسف زئی فیملی سے ہیں ہوسف زئی فیملی آپ کو پتہ ہے ہوتو سپیکنگ ہی ہوتے ہیں ہوتو سپیکنگ پتھانی انفیکٹ ہوتے ہیں اور سنی ہے ماشاءاللہ سے مسلمان ہے ماشاءاللہ سے اچھا کام کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں تو آپ کو ضرور ان سے کونٹیکٹ کریں آپ جیتیو انفرمیشن آپ نے اس ویڈیو کی سٹارٹ پر کہیں گے تھی وہ ضرور مجھے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لیں ایمیل ایڈریس دیا ہوا ہے میں نے آپ اس ایمیل ایڈریس پر میل کر دی مجھے میں آپ کی انفرمیشن میں تک پہنچا دوں گی ٹھیک ہے اگر کسی کو کو جیسے ایمیل کرتے ہیں اور آپ سے کونٹیکٹ نہیں کیا جاتا تو اس کا یہ مطلب ہوگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب ہوگا کہ وہ رشتہ آپ کے اقارڈنگ نہیں ہے یا ان کو آپ کے اقارڈنگ نہیں لگے ٹھیک ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس اچھے خاصے رشتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ کہیں نہ کہیں کوئی رشتہ پسند آ جائے گا اور اگر نہیں بھی آتا تو دیکھیں چوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں ہمارا اس چیز پر سٹرونگ گلی ہے ایمان ہے اس باتے کے رجبادہ جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ بلکل بہت اچھا کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں ہمارے لئے تو کسی بھی چیز میں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بھی آپ اچھی سے کوشش کر سکتے ہیں آپ کے لئے پرشان جو ہمارے مائے بہنے پرشان ہیں بھائی پرشان ہیں جیسے بہت سپیشلی بچیوں کے باپ پرشان ہوتے ہیں ماں باپ پرشان ہوتے ہیں ان کے رشتے کے لئے کیا کر رشتہ ملنا بہت مشکل ہے تو واقعی میں یہ چیز بہت مشکل ہو رہی گیا آج کل کے دور میں میں کوشش کروں ہی کہ میں آپ کو بھی جتنی مدد کر سکتے ہی کروں گی تو اجازت دیجئے ایک اور رشتے کے ساتھ انشاء مطار حاضر ہوں ملتا ہے